السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے پیچھے یہ ہریاری دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس جگہ آیا ہوں یقیناً بہت دور آیا ہوں میسور سے تقریباً تیس پیتیس کلومیٹر دور یہاں پہ ایک درگاہ ہے بننور کی درگاہ حضرت سید خواجہ موسیٰ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مزار ہے یہاں اور لوگ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پہ کھانا ونا بناتے ہیں کھاتے ہیں ایک پکنک کے طرح بھی ہو جاتا ہے فاتحہ وغیرہ بھی لوگ کر لیتے ہیں اور بہت مشہور ہے یہ درگاہ اور بہت پرانی بھی ہے تو آئیے میں اس کی زیارت کراتا ہوں آپ کو اور دیکھئے اور بتائیے کہ کیسی ہے جگہ آپ یہاں پہ ان کا نام دیکھ سکتے ہیں نکہ و حضرت سید خواجہ موسیٰ شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ان کا نام ہے ان کے صاحب زیادگان اور یہ ہے ان کا مزار شریف دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے اور چشتیا رنگ سے رنگا ہوا ہے تو یہ ان کا مزار شریف ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین اور پاکی صفائی کا بہترین سے خیال لکھا گیا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے پہلے میں آپ کو باہر کا ہی دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اندر بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر میں کتنی خوبصورتی ہے تو آئیے پھر اندر چلتے ہیں بہت ہی بہترین صاف صفائی اور پاکی کا خیال لکھا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھئے یہ ہے انٹریگیٹ یہاں پہ بہت ہی چھوٹے اسی جگہ ہے جانے کے لئے اور یہاں پہ لکھا اب آئیے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا منظر ہے واہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ گمبت وگر دیکھئے کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ چاروں کونے پہ چاروں خلیفاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی انہم اجمعین تو یہ خوبصورت آستانہ ہے اور آنے والوں کے لئے ظاہرین کے لئے بہت ہی بہترین جگہ ہے یہ یہاں پہ تین مزار ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تین ہیں ایک یہاں ہے ایک بیچ میں ہے ایک ادھر ہے حضرت سیدنا خواجہ موسیٰ شاہ رحمت اللہ تعالی اور یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے بہت ہی بہترین شیر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا اندر کا منظر یہ اس کے باہر کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ان کے ہی خاندان کے مزارات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پیچھے میں اور بیٹھنے کے لئے بہت ساری جگہ ہے مسافرین کے لئے اور یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے یہ ہے حضرت خواجہ گری نواز کے آستانے کا نقشہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ فاتح وغیرہ دلواتے ہیں جو بھی عقیدت مند آتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے فاتح وغیرہ دلا سکتے ہیں ایک اچھا بنایا ہوا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی اچھے سے بنایا ہوا ہے یہاں پہ رکھ کر کے فاتح وغیرہ دلا سکتے ہیں اور یہ اتنی جگہ ہے پیچھے میں آپ دیکھیں ادھر بیٹھنے کے لئے اور ادھر بھی بیٹھنے کے لئے جگہ ہے تو جگہ بہت ہی زیادہ کشادہ ہے بہت ہی بہترین انتظامات ہیں آپ نے دگر مزارات پہ دیکھے ہوں گے تو بہت کم جگہ ہوتی ہے ظاہرین کو تکلیب بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ چونکہ جگہ ہے فل بڑی گاؤں ہوتی ہاتھ کے اندر واقع ہے تو سب چیز بہت ہی بہترین انداز میں بنایا گیا ہے ہلو 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 دوستو دیکھیں کتنا بہترین شاندار ویزول ہے ہاں 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 ہمارا شیر لٹک گیا ہے میرے کندے پہ ساقیب مزار ہے ساقیب مزار ہے بولو تو ہلو دوستو ہلو 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 کہاں آگیا ہوں کہاں آگیا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنا بہترین منظر ہے باہ 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 دیکھو تو دیکھو تو دیکھو تو دیکھو تو دیکھو تو کٹ کرنا پڑے آہ یہ درگای دری تو دوستو راستے میں ملا ہمیں یہ پل بہت خوبصورت منظر ہے دیکھئے کتنی بہترین ندی ہے جو بہ رہی ہے اور یہ بہت پرانا پول ہے اور اسی وجہ سے اس کو اب بغل میں نیا پول بنایا جا رہا ہے تو یہ وادی دیکھیں کتنی اچھی ہے ابھی بن نور کی درگا تک پہنچنے میں بہت وقت ہے مجھے یہ خوبصورت جگہ دیکھئے تو میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ کیمرے میں خید کر لیا جائے یہ دیکھئے بہت خوبصورت منظر ہے آہا ہا 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 دوستو یہ ایک گاؤں ہے اور اس کا نام یہ ہے جو بلکل آپ کو پڑھنے نہیں ہوتا ہوگا یہ کنڑا میں لکھا ہوا ہے مجھے بھی نہیں آتا ہے بہت دنوں سے ہوں پھر بھی آہا یہ دیکھئے یہ گاؤں دہا ہے اور یہ دیکھئے کھپڑوں کا گھر ہے ابھی بھی کچھ کچھ گھر اچھے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھئے یہ یہ دیکھئے بلکل مٹی کا گھر اور کھپڑے کا گھر بلکل مٹی کا گھر ہے دوستو یہ دیکھئے گاؤں بنے ہوئی ہیں آہا ہا ہا یہ دیکھئے پورے دیکھئے واہ 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 لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف کھپڑوں کا ہی گھر ہے ایک طرف اگر یہ اس طرح کی مٹی کے گھر ہیں تو ایک طرف یہ دیکھئے شاندار محل نماؤں اور پیلس نماؤں بھی گھر ہے دیکھئے کتنا بہترین گھر ہے ایک طرف یہ گاؤں کا مزہ بھی ہے ایک طرف یہ شہر کا بھی مزہ ہے دیکھئے کتنی بہترین جگہ ہے واہ 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 تو بہت کم دیکھنا نصیب ہوتا ہے کھپڑا وغیرہ اور چھپڑ وغیرہ جو کہ یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا ہے نا ویسا ہی آئے گا مل رہا ہے ایسا رہا ہے ایسا رہا ہے خوش ہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ بن نور کی درگاہ شریف کے پاس میں صبح کی واقعی اور نیسان سربی سربی کے ساتھ آج کی سبہ سربی کے ساتھ کامرہ بودت اچھے دیکھ رہی نہیں سار تمہیں اس میں بعد میں فوٹو بھی لیا جا وہ جاوی دابا ہے ہے دیکھو منظارہ اچھے دیکھو دادو ہی تمہارے دادو ہی تمہارے دادو ہی تمہارے پانیونا چھوں پانیونا چھوں چلاو آو کیا بھی نہیں ہو آو کیا بھی نہیں ہو گاؤں کی حریالی کے درمیان آگئے ہیں میرے پیچھے جاتے ہوئے اس منظر کو آپ دیکھیں کتنا پیارا اور سہانا اور کتنا شاندار ہے اور بلکل گاؤں کا مزا جو آپ دیکھتے ہیں فلم راہل گاندی بولتا ہے نا کہ ایک انڈیا ہے اور ایک بھارت ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ میں انڈیا سے نکل کے بھارت میں آ گیا ہوں اور یہ دیکھئے کتنا پیارا منظر یہ دیکھئے بیل گاڑیاں اور یہ کھیت وغیرہ دیکھئے کتنا شاندار ویوزبل ہے بہت پیارا بہت ہی بہتر لیکن دیکھئے گاؤں دہات بھی ہے لیکن رستہ بنا ہوا ہے اچھا ایک اور چیز نیچرل جو ہم گنے کا جوس وغیرہ پیتے ہیں تو وہ گنہ جو ہے یہاں سے جاتا ہے دیکھئے دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ ہے گنے کا جوس ہیلو یہاں سے ملتا ہے گنہ اور یہ بہترین وادی شاندار نزارہ یہ دیکھئے واہ 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 بہت ہی زبردست ویزبل ہے یہ دیکھئے تستہ تو معلوم ہی ہے آلے روک دیتے یہ پکڑا تپڑا موسیقی